ہاں یہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سوشانت کیلئے پوسٹ کہ انسان کے اندر جب حالات بگڑتے ہیں یا کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس میں آپ کے اندر اس کو فائٹ کرنا چاہیے یا آپ کو ایک دوسری کے ساتھ سٹیک کرنا چاہیے نہ کہ بھاگنا چاہیے سوشانت کو یہاں بھگوڑا کہنی ہے کہ اگر ہم دونوں کے ریلیشنشپ میں کوئی پروبلم آ رہی تھی اور تمہاری جو پروفیشنل لائف دی اس میں کوئی ایشیوز آ رہے تھے تو ہم مل کر اس کو سولف کر سکتے تھے تمہارا بھاگنا ضروری نہیں تھا یعنی تم بھاگ گئے مجھے چھوڑ کر دوسری لڑکی کے ساتھ اور اپنی بولیوڈ کریئر میں تو تم اگر میرے ساتھ رہتے ہم ہر اس چیز کو سولف کر لیتے تو یہ ایکچلی ہم بھاگوڑا کہہ رہی ہیں سوشانت کو اس کے بعد یہ دوبارہ سے مونی روئے مونی روئے کا بھی اس کیس سے اس طریقے سے تو تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے سندیب سنگھ کو بہت سپورٹ کیا ہے جب سندیب سنگھ کا نام نکلا ہے سوشانت کی کیس میں بلکہ یہ سندیب سنگھ کو دبائی بھی لے کر گئی ہیں جب بعد میں سندیب سنگھ نے آکے کلیر بھی کیا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے میں دوبائی بھاگیا میں نہیں بھاگا لیکن یہ ایکچلی دوبائی ان کو لے کر گئی تھی پھر یہ واپس لے کر آئی ہیں کیونکہ دوبائی سے لنڈن جانے والے تھے لیکن کیونکہ بات ساری میڈیا میں نکل کر آگئی تھی تو مونی روئے کو سندیب سنگھ کو واپس بومبے بھیجنا پڑا پھر انہوں نے خود مونی روئے نے دوبائی میں بیٹھ کر اپنی کنیکشنز یوز کر کے کیونکہ یہ اگر آپ کو پتہ ہے ابھی ان کی شادی بھی جس بندے سے ہو رہی ہے وہ کس سے ہو رہی ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ چیک کریں تو یہ کافی ریسورس فل ہیں دوبائی کے اندر اور ایسے سار کا جو کیس ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو بہت سارے لوگوں نے وہ جو ایک نہیں تھے جنہوں نے کہا تھا سوری بابو والا نیراتیو لے کر آئے تھے تو انہوں نے جو ایک بات کہی تھی وہ سچ کہی تھی بات کر رہے تھے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اور ایسے سار کا جو کیس ہے جو اس کا انٹرنیشنل ہاتھ بھی ہے جس چیز میں وہ دوبائی سے بھی ہوتا ہوا جاتا ہے یعنی دوبائی میں بھی بہت سارے بھائی لوگ ہیں تو یہ سمجھئے یعنی مونی کو اگر ہم مونا ڈارلنگ کہیں تو غلط نہیں ہوگا اور مونا ڈارلنگ کون تھی وہ آپ کو پتہ ہوگا ریفرنس کے طور پر سمجھ آ گئی اس کے بعد یہ ان کی کافی کلوز اور پرانی فرینڈ بھی ہے پھر یہ یہاں پر دوبارہ سے ٹانٹ کر رہی ہیں کہ لوگ ریل کیوں نہیں بنتے یہ ان کا فیک ایمیج ہے یہ ایک پرسونا ہے جیسے یہ ایسے سار کو واقعی بہت فیک بانتی تھی یہ اس کو کہتی نہیں کہ تم ریل نہیں ہو تم جس طرح سے دکھ رہے ہوتے ہو اپنے آپ کو پورٹری کر رہے ہوتے ہو اس بات کا بھی ان دونوں کے بیچ میں بہت کلیش رہا ہے سوشانت اس کو ہمیشہ یہ بات سمجھاتا تھا کہ میں یہی ہوں میں احسن ہوں لیکن وہ ہمیشہ کہتی تھی یعنی کچھ لوگ ہوتے جو نہیں مانتے ایک انسان کچھا ہونا ان کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے ان کو رہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا فیک ہے یہ باہر جا کے تھوڑا سا فیک ہو جاتا ہے جیسے یہاں میں میں اگزامپل دوں کہ آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ گھر میں آپ کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرتے لیکن باہر آپ لوگوں کی فاملی فرنڈس کے سامنے دوسروں کے سامنے اگدم ان کا ایک الگ سی نہیں ایک الگ سی پرسنالیٹی نکل کر رہا تھی بڑے پیار سے اور تمیز سے بات کر رہے ہوتے کہ آپ کوئی شک ہونے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے ماتا پتا یہ بدل گئے تو یہ اس سینس میں کہہ رہی ہے کہ تم میرے ساتھ الگ ہو لیکن دنیا کے سامنے تم بہت فیک ہو لیکن اس طرح تو پھر ہر کوئی فیک ہے اس طرح تو ہم سب فیک ہیں پھر ہم سب کی الگ الگ کئی سارے مکھوٹے ہوتے ہیں ہم سب کی الگ الگ چہرے ہیں تو پھر تو ہم سب فیک ہیں لیکن ان کو سوشاند کا بہت اچھا ہونا بہت فیک لگتا تھا کہتی تھی کہ کوئی بھی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہ چیز کو چڑا رہی ہے یہاں پر سوشاند کو یہ کرن جوہر مجھے یہاں پر لگ رہی ہے کہ کہیں نہ کرن جوہر انکیتہ کی انسٹا کو یوز کر کے کیا کہتے ہیں سوشاند کے لیے لکھا ہے کیونکہ اکرن جوہر بھی یہی بات مانتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ یہاں پر اس کی نیکسٹ اس پوسٹ کے فوراں جو نیکسٹ پوسٹ ہے ایک ہی دن سیم ڈے انہوں نے یہاں پر لگائی ہے کہ یہ سوشاند کو بھی کہہ رہی ہے کہ تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے ساری پوسٹ کر رہی ہوں تو تمہارے لیے میں نہیں کر رہی تم اٹن امپورٹن نہیں ہو نہ تمہارے لیے ہے اچھا یہ بھی اگلی جو پوسٹ ہے یہ بھی سوشاند کے لیے ہے کہ کراؤڈ سے مراد ان کا یہاں بولی ووڈ ہے ہر کوئی بولی ووڈ جانا چاہتا ہے اگر آپ اپنے ارگرد بھی لوگوں کو دیکھیں تو ہر اگلا بندہ جو اس کو شوق ہوگا کہ ہم بولی ووڈ میں چلے جائیں کسی بھی طریقے سے ہم بولی ووڈ میں چلے جائیں کیونکہ ایک بولی ووڈ وہ ہے نا چمکتا سونا جو دور سے بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہوتا ہے ہر کسی کو اس سونے کی اس ٹریجر کے پاس جانا ہوتا ہے لیکن بولی ووڈ اندر سے کتنی بڑی دلدال ہے ہر کسی کو نہیں پتا تو یہ یہاں پر انہوں نے آگی کور بھی پوسٹ بڑی خطرنا قسم کی کہ یہ بولی ووڈ سے ریلیٹڈ اور سوشاند سے ریلیٹڈ وہ میں نے لیا اس کا سکرین شوٹ اسی ویڈیو میں بتاتی ہوں تو یہ یہاں پر کہہ نہیں ہے کہ تم اگر اس کراؤڈ میں جاؤ گی نا تو تم کھو جاؤ گے یعنی وہ کراؤڈ اتنا زیادہ ہے کہ تمہارا وہاں کبھی نام نہیں بن پائے گا تم کھو جاؤ گے اور یہ ہوا بھی سوشاند کے ساتھ کہ اس کا نام بنانے نہیں دیا ان لوگوں نے کیونکہ وہ واقعی ایک ایسا دلدل تھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر سوشاند کے لیے اپنی مہر لگانا اپنے نام کی مہر لگانا بہت ڈفیکل تھا کرن جہور اور سارے خان اور باقی سارے چوپڑا اور کپورز اور کمارز یہ سب جو تھے یہ سب اس کو بڑھنے نہیں دیتے آگے اگر وہ گھٹا نہ گھٹی چودہ جون والی تو اس کا نام بھی نکل کہ اتنا بڑا نہ بنتا ٹھیک ہے تو اس کو اس طریقے سے کہہ رہی ہیں کہ تم کھو جاؤ گے جگہ پر یعنی ٹی وی انڈرسٹری میں تو شاید تمہارا نام پھر بھی بن جاتا لیکن تم خود ایک کراؤڈ میں جا رہے تو تم فول ہو کیونکہ کراؤڈ کا مطلب یہ بڑا نیگیٹیو سینس میں ہوتا ہے کہ آپ کراؤڈ کو فالو کر رہے ہیں یعنی آپ شیپ ہیں یعنی جو شیپ ہوتی ہے وہی کراؤڈ میں رہتے ہیں جھنڈ میں رہتے ہیں لیکن جو یونیک لوگ ہوتے ہیں وہ اکیلے کھڑے رہتے ہیں تو یہ اس سینس میں اس کو کہہ رہی ہیں اچھا یہ پھر اگلی پوسٹ جو ہے انہوں نے ڈالی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ ٹائم ہے یہ سمیں ہے کہ تم بھی اپنی آنکھیں کھول لو یعنی اس سینس میں کہہ رہی ہیں اگر آپ اس پوسٹ کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ آجی گی پھر یہ انہوں نے دوبارہ ایک اور پوسٹ ڈالی ہے یہ بھی سوشاند کیلئے ہی ڈالی ہے لیکن یہ اپنے آپ سے اپنے آپ سے ریلیٹ کر کے ڈالی ہیں انہوں نے کہ وہ غلط انسان تھا میرے لئے تو اس کے ساتھ رہنے کی ساتھ رہ کر میں تنہا رہتی اس سے بہتر ہے کہ میں تنہا اکیلے زیادہ بہتر ہوں تو یہ سوشاند کی ساتھ بھی جو ان کا ریلیشنشپ تھا میں بتانی دوزار گیا نا کہ آخر میں ان کا ریلیشنشپ ٹوپنا شروع ہو گیا تھا لیکن وہ اتنا لمبا سٹریچ کیوں ہوا اکتہ کپور کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ وہ ایک کانٹریکٹ تھا جو سائن تھا ان کے بیچ میں انکتہ اور سوشاند کے بیچ میں جو ان کو اب ساتھ رہنا تھا یعنی ساتھ رہنے سے مراد لیوین والا نہیں لیکن یعنی ساتھ اپیئر ہونا تھا یا ساتھ جڑے رہنا تھا تو وہ اس وجہ سے تھا ٹھیک ہے اچھا یہ دوبارہ دوسری جو پوسٹ ہے یہ بھی سوشاند کے لیے ہی ہے کہ یعنی دشمن جو دشمن آپ کا ہے اس کے اٹیک سے ڈرنے کے بجائے اس انسان کے اٹیک سے ڈرو جو آپ نے آپ کو آپ کا دوست کہتا اور حق کرتا ہے لیکن پیچھے سے آپ کے کمر میں چھوڑا گھوپتا ہے تو یہ سوشاند کے لیے کہہ رہی ہیں کہ اس نے ان کے دل پیچھے سے چھوڑا گھوپا ہے دل کے اندر یعنی پیچھے سے چھوڑا گھوپا راغی سے نکلے لے دل سے تو یہ بھی سوشاند کے لیے کہہ رہی ہیں اور ان کو لگتا تھا کہ سوشاند نے ان کی زندگی کے اندر بڑے گھڑے کھو دیں ہیں اچھا اس کے بعد یہ یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ میں کیونکہ confident ہوں تو میں خاموش ہوں تمہاری انسیکیورٹیز اس لیے وہ بولتی ہیں حالیٰ کہ سشانت نے بڑے مچور طریقے سے ساری پوسٹ کی ہیں میں دکھاؤں یعنی پوسٹ کی ہیں انٹرویوز دیئے ہیں جو بھی میڈیا میں انہوں نے بات کی ہے انہوں نے جتنا ہوائٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے انہوں نے انفیکٹ انکیتہ کے ٹاپک پر بات ہی نہیں کی ہے سوائے ایک دو جگہ کے دو ہزار سولہ میں لیکن یہ ان کو بار بار یہ لگ رہا تھا اور یہ انہیں دنوں کی پوسٹ ہیں اکٹوبر کی جب سشانت نے کوئی پوسٹ ڈالی تھی ان کے بریک اپ سے ریلیٹر یعنی وہاں پر بات کی تھی اور سشانت نے ہر جگہ بڑے طریقے سے بڑے تمیز سے بڑے پیار سے بات کی بلکہ اس میں شاید یہاں پر یہ ایک پوسٹ ہے ایک منٹ رکھیں ہاں یہ والی الکوہلک والی وومنائزر والی تو یہ اس کے بعد میرا خیال سے یہاں پر انہوں نے یہ ٹوئٹ ڈالی تھی اور اس کے بعد شاید ایک انٹرویو میں شاید انہوں نے کوئی تھوڑی بات بات کی تھی جہاں پر یہ اس کے بعد سے مزید بگڑ گی یہ سشانت سے اچھا یہ ایک اور چیز ہے جو انہوں نے اس پوسٹ کے چھے دن کے بعد ڈالی ہے یہ وہ گہر ہے یہ وہ فلیٹ ہے جو سشانت اور انکیتہ نے لیا تھا ساتھ میں ٹھیک ہے اچھا اب یہ فلیٹ اور کیا کہتے ہیں یہ فلیٹ دونوں نے لیا تھا اور یہاں پر جو کیپشن ہے یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی ہاتھ جو ہے وہ ایک مکان بنا سکتا ہے لیکن جو دل ہوتا ہے وہ اس مکان کو گھر بناتا ہے یعنی کہتے ہیں نا کہ جو گھر ہوتا ہے وہ گھر والوں سے بنتا ہے ایک خالی گھر ہے وہ مکان کہلاتا ہے مکان کہلاتا ہے وہ مکان ہی رہے گا وہ جب تک اس میں دل اس میں لوگ آکے نہیں بسیں گے وہ گھر تب تک نہیں بنے گا جب تک وہ ایک خالی بلڈنگ یا ایک مکان یعنی ایک فلیٹ کے طور پر رہے گا لیکن اس کو ہوم کہنا اس کو گھر کہنا وہ صرف تب بنے گا جب اس میں لوگ رہیں گیا دل والے تو یہ کہہ رہی کہ میرے لیے جو تمہاری ایک حیثیت ہے ایک ویلیو ہے وہ اس سے بھی کچھ شخص کی جس نے اس فلیٹ کو بلڈ کیا ہے میرے ساتھ یعنی اس کو بنایا ہے یعنی ایک اس کا سٹرکچر کھڑا کیا ہے لیکن اس کو گھر میں خود بناوں گی ہے جو انہوں نے اب وکی کے ساتھ بنایا ہے یہ ایکچلی شادی کے بعد بھی وہ رخصت ہو کیسی گھر میں آئی ہیں ابھی فلال اور رہے بھی یہی یہی نہیں رہی ہیں تو یہ خیر یہ بہت ہی عجیب سی بات انہوں نے کہی ہے اور اس سے زیادہ عجیب بات ہی ہے کہ یہ یہاں پر ایک انہوں نے پوسٹ ڈالی ہے جس میں لکھتی ہے کہ جو مٹیریل ورڈ اس کو تم جتنا سیریس لی لوگے جو جتنا سیریس لی لوگے تو اتنا ہی ٹیریبل تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ہوگی اور جو تمہارا آنے والا کل بدل دے گی مٹیریل ورڈ یہاں پر کس کو کہہ رہی ہیں بولی ووڈ کو کہہ رہی ہیں سوشاند کا بولی ووڈ کو چیز کرنے کو کہہ رہی ہیں کہ تم ایک مٹیریلسٹک چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے نام فیم شہرت پیسہ وقیرہ تو یہ جو ہے وہ ہر وقت بدل رہا ہے وہاں پر اگر تم آج کامیاب ہو بھی گئے اپنی ایک فلم یا دو فلم کی وجہ سے یعنی دھونی بھی تب تک ریلیز ہو چکی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ وہاں کامیاب رہو گے وہ ورڈ مستقل بدل رہا ہے اور ایسا کچھ تمہارے ساتھ ہوگا ٹیریبل قسم کا جس سے تمہاری جو آنے والا کل ہے وہ بدل جائے گا اور اگر یہاں پر آپ لوگ کبھی ٹائم لائن میں بتاؤں گی نہیں لیکن دو ہزار سولہ جنوری ہے ٹھیک ہے دو ہزار سولہ کہ دسمبر میں کچھ ایسا ہوا جو بڑا عجیب سا ہوا بڑا عجیب سا ہوا ہے ایس 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 کی کیس میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بالکل اسی چیز کو دو ہزار سولہ ڈسمبر سے دو ہزار کی دسمبر میں ایکچلی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ٹانٹ مار رہی ہیں اور اسی دو ہزار سولہ ڈسمبر کی وجہ سے جو سوشانت کی پوری دنیا ہے نا وہ بدلی ہے پوری دنیا بدلی ہے جو وہ فسا ہے وہ ایکچلی بھائی ہے ٹائم لائن تو یہ بالکل یہاں پر اس چیز کو انجوائی کر رہی ہیں اور ان کو اس کا مطلب اس بات کا پتہ بھی کہ سوشانت فس چکا ہے اچھا اس کے بعد اگلی پوسٹ یہ خود یہاں پر اپنے لکھا رہی ہیں یہ اپنی اس کو کمر دکھا رہی ہیں پیٹ یعنی پیٹ آپ کسی کو تب دکھاتے ہیں جب چڑھا رہے ہوتے ہیں نہیں کہتے کہ کس ماہ آئس والی ٹائپ چیز ہے یہ تو یہ کہہ رہی ہیں دیکھ لو تم میری پیٹ میں نے اپنی پیٹ اتماعی طرف موڑ لی ہے مجھے تم سے کوئی پرواہ نہیں ہے میں چینج ہو گئی میں بدل گئی ہوں یہ ایکچلی یہاں پر بدلے لینے پر آ چکی تھی پھر یہ انہوں نے یہاں پر رولز سات رولز بھی دی ہیں سوشانت کو آپ کو پتا ہوگا سوشانت کو ہر چیز میں رولز لکھنے کی بڑی بڑا شوق ہے وہ ہر چیز کے رولز لکھتا ہے ہمیشہ ایوین اس کی انسٹیگرام کی کیپشنز میں بھی رولز ہوتے ہیں ہر جگہ رولز ہوتے ہیں کہ ایک ہیلڈی لائف گزارنے کے لیے یہ اسی چیز کی طرف ہے پھر یہ اگلی پوسٹ ہے یہاں پر ایگو والا سائٹ یہ سوشانت ہے اور ہائر سیلف ہی خود ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سوشانت کی یہ سوچ تھی اور میری یہ سوچ ہے یعنی سوشانت کے حساب سے کبھی بھی ان کے پاس پیسے یا فیم ہر چیز انف نہیں رہی ہے اگر یہ سوشانت بہت اچھے طریقے سمجھتی ہیں تو یہ یہاں پر بات بہت اچھے طریقے سمجھتی ہیں کہ سوشانت مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف نہیں تھے لیکن انہوں نے اتنے سال گزاننے کے بعد بھی سوشانت کی جو پرسنالیٹی کا پورا لبے لباب ہے نا یعنی جو سمری ہے نٹشل میں وہ یہ نکالی ہے کہ سوشانت ایک ایگویسٹک بندہ ہے جو اپنے آپ کو ویکٹم سمجھتا تھا اپنی غربت کا اور اپنی ہر چیز کا اور اس کو آگے بڑھنا تھا اور اس کو کبھی بھی جو جتنا تھا اس میں وہ خوش نہیں تھا اس کو زیادہ نام زیادہ پیسہ زیادہ چیزیں چاہیئے تھیں تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اس کی طرف لٹرلی ٹانٹ مار رہے ہیں یہاں پر اچھا اس کے بعد یہ دوسری تصویر ہے یہ بلکل آپ کو پتہ ہوگئے کہ سوشانت کی تصویر ہے ان کی اپنی کار مزراتی کے ساتھ جس میں وہ اسی طرح سے کھڑے میں ہیں کھڑے میں ہیں میرا خیال سے ان کی انسٹرگرام یا ٹوٹر پر بھی ہے ابھی بھی ہے شاید تو یہ اسی طرف کر رہی ہیں کہ میرے پاس بھی بہت ہے سب کچھ ہے میرے پاس میں خود بہت ایک کلاسی عورت ہوں لیکن میں تمہاری طرح آکے اپنی لیوش لائف سٹائل کو فلانٹ نہیں کرتی پھرتی یہ یہاں پر کہاں گئی وہ پوسٹ اس میں تھا نا لیوش لائف سٹائل تو یہ اسی طرف یہاں پر ٹونٹ مار رہی ہے کہ تم دکھاتے رہو دنیا کو کہ تمہارے پاس کتنا دھن دولت پیسہ سب کچھ ہے لیکن میرے پاس بھی سب کچھ ہے لیکن میں تمہاری طرح چیپ نہیں ہوں میں ایک کلاسی عورت ہوں اور یہ کتنی کلاسی ہیں ہم سب کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پتا چل گیا ہے دوبارہ سے یہ سندیب سنگھی یعنی کہ سوشاند کی کیس سے ریلیٹڈ سب سے بڑا آدمی کہ تمہارا جو افیئر ہے قریتی کے ساتھ اگدم سے ہی نہیں شروع ہوا کہ تم دونوں جا کے سو گئے وہ کنورسیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ کو آپ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ یہ ریلیشنشپ میں آپ ایک دوسرے کو جب چیٹ کرتے ہیں تو جس کے ساتھ آپ چیٹ کر رہے ہوتا آپ جا کے اس کے ساتھ فوراں سو نہیں جاتے ہیں آپ فلٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی باتوں سے آپ کی باڈی لائنگویج سے ہی وہ فلٹ وہاں سے ہی جو ہے افیئر سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی آپ وہیں سے فلٹ شروع کرتے ہیں وہیں سے آپ ریلیشنشپ میں بے وفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر سوشان نے ان کو کوئی ایکسپلینیشن دی بھی ہوگی سوری اگر کوئی ایکسپلینیشن دی بھی ہوگی کہ نہیں یہ اور وہ کر کے تو یہ اس بات پر اس کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ اگدم سے تم نہیں جا کر اس کے ساتھ سوئے لیکن تمہاری اور اس کے ساتھ جو قریب پن تھا ایک لوزنس تھی وہیں سے جو تھی بے وفائی جو تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی پھر یہاں پر اپنے آپ کو لائنس کہہ رہی ہیں کہ میں ایک میں نے تمہیں کنگ بنا کر رکھا ٹھیک ہے میں نے تمہیں لائن بنا کر رکھا تاکہ تم خوش رہو نہیں کرتے بچے کے ساتھ کہ ٹھیک ہے وہ جو بچہ سمجھ رہا اس کو سمجھنے دو وہ اگر اسی بات میں خوش ہے ہم بڑے لوگوں میں بھی بات کرتے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے تم جو کہہ رہی ہو صحیح کہہ رہی ہو یا تم جو کہہ رہو صحیح کہہ رہ ہو ہاں ہاں سمجھو جو تمہیں سمجھتا ہے تم اس سے خوشی ملتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم رہو خوش یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم اس انسان کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم سمجھتے رہو تم خوش رہو لیکن ہمیں اصل میں حقیقت پتا ہے کہ تم ایکچلی ہو کیا یعنی ہم نہیں کہتے ہیں ہاں ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں تمہاری بات بلکل صحیح ہے یہ وہ وہ والا سینس ہے جس میں ہم چڑھا رہے ہوتے ہیں یہ ایک اور پوسٹ ہے جو بڑی ہی صحیح قسم کی ہے کہ جو تم نے جو تمہارا ایکشن تھا اس ریلیشنشپ کو لے کر اس کا بلکل ایکول اور اپوزٹ ری ایکشن میری طرف سے آئے گا اور وہ آیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بلکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کیا اس سے پہلے ہی آیا ہے اور وہ اس صورت میں آیا ہے یہ جو لنک ہے ساری یہ بابا صدیقی کی افتار پارٹی میں گئی نہیں ہے زشان صدیقی کون ہے زشان صدیقی وہی موٹا سا ہے جو بی بی پینگون کا رائٹ ہینڈ ہے اور میں نے اس کے پر کئی ساری ویڈیوز بھی کی یہ زشان صدیقی کے اوپر تو زشان صدیقی کہ یہ سرکل میں گھس گئی تھی یہ وہاں ہی سے گھس گئی تھی جہاں سے پھر اب یہ انر سرکل میں جو گھس گئی ہے سوشان بی بی پینگون کی انر سرکل میں گھس گئی اور پھر انہوں نے یہاں پر تباہی شروع کی اور ان کو اپروچ کیا گیا تھا ساری چیزوں کے بعد جو ڈیسمبر ٹوزن سکسٹین میں ہوئی تھی اور یہ میرا خیال سے باغی فلم اس وقت ریلیز ہو چکی تھی یہ ہونے والی تھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ یا تو شوٹنگ چل رہی تھی مجھے یاد نہیں ہے تو یہ بولی ووڈ کے اندر آلریٹی انٹر ہو چکی نہیں اور پھر ان کو پکڑ کر لائے تھے کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کو مارنا ہو یہ ان سارے لوگوں کو اکھٹا کر رہے تھے جس میں سندیب سیں گے اور یہ سب اکھٹے ہوئے ہیں کیا رامس کا انکتہ وغیرہ یہ سب کو اکھٹا کیا گیا کیونکہ کسی کو بھی ماننے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ بہت پہلے سے شروع ہوتی اگدم سے نہیں ہو جاتی کہ انسان کو ہم نے مارنا ہے آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہ دوہزار سولہ ڈیسمبر سے ساری چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی تو یہاں پر بیبی پینگون کی انر سرکل میں گھس گئی تھی اور وہاں سے اس طرح سے گھسی ہیں کہ بس پھر انہوں نے سشانت کو برباد کر کے چھوڑا ہے تو یہ کہہ رہی نہیں کہ ایکول ریاکشن آئے گا یہ بالکل آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پوسٹ تھی یہاں پر اور یہاں پر میں ختم کرتی ہوں یہ ویڈیو کو لیکن میرا خیال سے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی چیزوں کی تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور اکتہ کپور بھی جو ہیں وہ بھی اسی سرکل کے اندر ہیں اکتہ کپور بھی بیبی پینگون کی انر سرکل سے ہیں اور کیا کہتے ہیں اکتہ کپور انفیکٹ بیبی پینگون اور اکتہ کپور ساتھ میں illegal businesses بھی کرتے ہیں میں نے اس کے پر بھی کئی ساری ویڈیوز کی ہوئی ہیں تو اگر آپ لوگ جائیں گے تو میرے انسٹاگلام پر دیکھ لیجئے گا میرے انسٹا نہیں ساری میرے یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا اور یہ ویکی جین بھی جو ہیں انکتہ کے انکتہ نہیں ساری اکتہ کے تو اتنے سارے نامیں میں اب کنفیوز ہو رہی ہوں اکتہ کپور کے انر سرکل سے ہیں اور اکتہ کپور کی وجہ سے یہ انڈسٹری کے اندر بھی گھوسے وے رہے ہیں بولیوڈ ساری ٹی وی انڈرسٹری میں گھوسے رہے ہیں تو بس یہ ساری چیزیں تھی تو یہ یہاں پر جہاں ان کی پوسٹ میں نے آپ کو دکھائی ہیں دل ٹو ٹی وی پوسٹ وہ جو ایک دیٹھ سال تک ہیں اس سارے ٹوٹے وے دل کا جو رییکشن ہے ایکول قسم کا جو انہوں نے کیا ہے وہ بدلہ لے کر سوشان سے کیا ہے تو یہ جو اتنی پوسٹ اگر آپ ان کی پڑھیں انسٹاگرام پر آپ کو لگے کہ کہ نہیں بچاری کا دل ٹوٹا واقعی ٹوٹا اور بچاری نے بڑی محبت کی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے انہوں نے محبت شاید کی ضرور ہو اس وقت لیکن وہ محبت اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا ان کو لگا کیونکہ جب انسان بدلہ لینے پر اتر آئے اس شخص سے جس سے آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے ساری عمر محبت کی اگر آپ اس سے بدلہ لے رہے ہیں تو پھر تو آپ نے ہے قریب قریب تو پھر میں اس کو دو پارٹس میں ڈال دوں گی لیکن پوری دیکھئے گا پوری سنی آئے گا تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ محترمہ محترمہ کتنی کتی کمینی ضلیل قسم کی چیز ہیں اور یہاں پر میرے خال سے ان کی سیری ان کو بند کر دیتی ہوں یہ اچھا ہاں میں تھوڑا سا ویکی کے اوپر تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گی اگلی پوسٹ میں ویکی کے اوپر اور پھر میں ویکی اور انکیتہ کی ریلیشنشپ پر تھوڑی سی بات کروں گی شاید ایک دو ویڈیوز ہوں پھر ہم یہاں پر ختم کر کے کریتی کے اوپر جمپ کریں گے کریتی کے اوپر میرے خال سے فیک ویڈیو میں کروں گی اور پھر ہم جائیں گے ڈسمبر دوہزار سولہ جو کہ بڑا امپورٹن ٹائم ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور پھر ہم جائیں گے سارا پھر ریا کے اوپر تو کریتی کے اوپر بات کر کر ہم روک جائیں گے سوشان کی گرل فرنس کے اوپر بات کرنے سے ہم ڈسمبر دوہزار سولہ میں جائیں گے اور میں ڈسمبر دوہزار سولہ کو بہت روک کے بہت ٹائم سے میں نے روک کہا ہوا ہے وہ بڑا امپورٹن ٹوپک ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے اوپے شاید کافی ساری ویڈیوز ہوں گی کیونکہ اس میں کئی سارے لوگ ہیں جو involved ہیں ٹھیک ہے چلیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو